نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد عبش رحلی صدری و اسرلی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی دینی رہنمائی کی اٹھاسیوی مجلس میں سبی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش ہے آج متعدد حضرات کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کورونا کی وبا کی وجہ سے اس کے خاتمے کے لیے اور اس سے حفاظت کے لیے نماز فجر میں قنوط نازلہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں تو جواباً عرض ہے کہ حضرات فقہاں نے لکھا ہے کہ ایسے پریشان کن حالات میں جن کو دور کرنا آدمی کے بس میں نہ رہے رجوع اراللہ اور انعابت اراللہ کی کیفیت کے ساتھ قنوط نازلہ پڑھنے کی بھی گنجائش ہے اور بہتر ہے کہ قنوط نازلہ کے جو الفاظ ثابت ہیں ان میں مزید کوئی عافیت والے مضمون کی دعا بڑھا لی جائے مثلاً اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاتَ فَاتَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ اسی طرح ربنا آتنا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ تو بہتر ہے کہ معنی کے استحزار کے ساتھ قنوط نازلہ پڑھی جائے اور ویسے بھی دعائیں کرنی چاہیئے ہر نماز کے بعد احتمام سے وبا کے دفعیے کے لیے دعا ہو تحجد کے وقت میں احتمام کیا جائے اور دیگر مواقع پر پوری توجہ اور یقصوی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالی پوری امت اور انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ترابی پڑھا رہا تھا اور اس نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر لیا لیکن جب سجدے سے کھڑا ہوا تو بھولے سے وہی آیت دوبارہ پڑھ دی سجدے کی تو کیا اسے دوبارہ سجدہ کرنا پڑھے گا یا پہلا سجدہ کافی ہو گیا تو جوابا نارض ہے کہ ایسی صورت میں وہ پہلا سجدہ ہی کافی ہو گیا اس آیت کو اس نماز میں دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے مزید کوئی دوسرا سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا ایک صاحبہ پوچھ رہی ہے کہ میری پانچ سال کی نمازیں قضاء ہیں تو میں ان کو کس طرح ادا کروں تو حسب سہولت ادا کرنے کا احتمام کریں بہتر ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک چھوٹی ہوئی نماز قضاء کر لی جائے اور نیت اس طرح کی جائے کہ مثلا قضاء شدہ زہر کی نماز میں سے میں پہلی زہر پڑھ رہی ہوں اور اس میں سنتوں نفلوں کی قضاء نہیں ہوگی صرف فرائض اور وطر کی قضاء ہوگی تو اس ترتیب سے قضاء کرنے شروع کریں اور جب اتمنان ہو جائے کہ سبھی نمازیں قضاء ہو گئیں تو انشاءاللہ آپ کا ذمہ فارغ ہو جائے گا پوچھ رہے ہیں کہ ایک نمازی نے چار رکت نفل کی نیت باندھی اور تین رکت پر دونوں طرف سلام پھیر دیا پھر فوراً یاد آ گیا تو اس نے کھڑے ہو کر ایک رکت ملا کر اخیر میں سجدہ سہو کر لیا تو اس صورت میں اس کی چاروں رکت صحیح ہوئی یا نہیں جی ہاں اس کی چاروں رکت درست ہو گئیں کیونکہ سجدہ سہو اس نے کر لیا ہے اور اس نے جو دونوں طرف سلام پھیر رہا تھا سہوان اس سے وہ نماز سے باہر نہیں ہوا وہ نماز میں برقرار تھا اور چونکہ کوئی مانع سلاحات کام کیے بغیر وہ کھڑا ہو گیا اس لیے اس کی نماز صحیح رہی اور فاسد نہیں ہوئی پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت نے عشاء کی فرض نماز پڑھی اس کے بعد وطر کی نماز پڑھ کر ترابی کی نماز ادا کی تو کیا یہ ترتیب درست ہے تو جواباً عرض ہے کہ اس کی وطر اور ترابی تو صحیح ہو گئیں کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد ہی ترابی اور وطر دونوں کا وقت ہوتا ہے لیکن بہتر اور اولا اور افضل یہ ہے کہ پہلے عشاء کے بعد ترابی پڑھی جائے اس کے بعد وطر ادا کی جائے آئندہ اس کا خیال کریں تو بہتر ہے پوچھتے ہیں کہ کل میں نے ایک رکت ترابی پر غلطی سے سلام پھیر دیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کیا اس ایک رکت کو باقی رکھنے کی کوئی صورت تھی تو جواب یہ ہے کہ اگر سلام پھیرتے ہی یاد آگیا ہو کہ میری ایک ہی رکت ہوئی ہے تو آپ فوراں کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکت مکمل کر کے آخیر میں سجدہ سہو کر لیتے تو یہ نماز آپ کی صحیح ہو جاتی لیکن اگر یہ عمل نہیں کیا اور بس ایک رکت ہی کر کے پوری کر کے اور آگے کچھ نہیں ملایا تو یہ ایک رکت باطل ہو گئی اس میں جو قرآن پاک اگر پڑھا ہو تو اس کو اگلے دن دوہر آیا جائے گا پوچھ رہے ہیں کہ ہماری دادی جان کے عمر اسی سال کے قریب ہے اور بہت ہی کمزور ہیں روزہ نہیں رکھ سکتی اور آئندہ بھی صحت کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے اب انہوں نے سات روزے تو انڈیا میں رکھے اور آٹھویں روزے کو وہ لندن پہنچ گئیں تو اب ہم لوگ ان کے روزے کا فدیہ دینا چاہتے ہیں تو کیا انڈیا میں گزارے ہوئے روزوں کا فدیہ انڈیا کی قیمت کے اعتبار سے دینے ہوں گے یا لندن کی قیمت کے اعتبار سے دینے ہوں گے نیز یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کیا ابھی سے پورے مہینے کا پیشگی فدیہ دے سکتے ہیں جوابہ نارض ہے کہ آپ کو اختیار ہے چاہے انڈیا کے حساب سے دے دیں یا لندن کے حساب سے تو اہم بہتر یہ ہے کہ جتنے دن انڈیا میں رہیں یہاں کا حساب لگا لیں اور جتنے لندن میں دن گزاریں گی وہ وہاں کا حساب لگا لیں اور پیشگی فدیہ بھی دے سکتے ہیں ایک روزے کی طرف سے ایک صدقہ فطر یعنی کم از کم پونے دو کلو گے ہوں یا اس کی قیمت فدیہ میں ادا کی جائے گی پوچھتے ہیں کہ میرے آنکھ میں تکلیف ہے داکٹر نے ڈراب ڈالنے کے لئے دیا ہے تو روزے کی حالت میں وہ دوہ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں ڈال سکتے ہیں اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا سوال ہے کہ روزے میں کان کا میل ساف کر سکتے ہیں یا نہیں جی ہاں روزے میں کان کا میل ساف کیا جا سکتا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا پوچھتے ہیں کہ میرے کان میں شدید تکلیف ہے تو اس کے اندر میں دوہ یا تیل ڈال سکتا ہوں یا نہیں جبکہ میرا روزہ بھی ہے تو جواباً آرز ہے کہ فقاہ نے لکھا ہے کہ کان میں دوہ یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اگر مجبوری میں آپ ڈالیں تو بعد میں روزے کی قضا کریں پوچھ رہے ہیں کہ میری بیوی کے پاس نساب کے بقدر زیورات ہیں مگر روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہے اور میں بھی بہت مقروض ہوں تو کیا اس حالت میں بھی بیوی پر زکاة نکالنا فرض ہے تو جواب یہ ہے کہ جب وہ صاحب نساب ہے تو اس پر اپنی زکاة ادا کرنا لازم ہے آپ پر لازم نہیں ہے بیوی پر لازم ہے اب دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنی زکاة کا حساب لگا لے کہ میرے اوپر اتنی زکاة واجب ہو گئی اتنے روپے زیور کی قیمت کا اندازہ لگا کر اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے اس کے پاس پیسے آتے رہے ہیں وہ رفتہ رفتہ نکالتی رہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس زیور میں سے کچھ حصہ فروخت کر دے اور اس سے اپنی زکاة ادا کرے اور آپ چونکہ مقروض ہیں اس لیے آپ پر جبر تو نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی اگر آپ اس کی طرف سے زکاة کی ادائیگی کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ عجر و ثواب کے مستحق ہوں گے پوشتے ہیں کہ زید انتہائی تنگ دستی کا شکار ہے بہت محنت مشقص سے اس نے ایک رہائشی پلات خرید آئے اور اس پر اپنے مکان کی تعمیر کا ارادہ ہے ابھی وہ اپنے والدین کے مکان میں رہ رہا ہے مگر تنگی میں ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس نے جو ضرورتاً پلات خرید آئے یہ اس کی ضرورت اصلیہ میں شامل ہوگا یا نہیں اور اسے ہم زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں تو جواباً آرز ہے کہ یہ رہائشی پلات اس کی ضرورت اصلیہ میں شامل ہے اور اگر اس کے پاس واقعاتاً کوئی انتظام نہیں ہے اور وہ نساب کا بھی مالک نہیں ہے تو اسے زکاة دی جا سکتی ہے پوچھ رہے ہیں کہ پیلیا کے مریض کو چونے سے یا نیم کے پتوں سے جھاڑا جاتا ہے تو اس طرح جھاڑوانا کیسا ہے تو جواباً آرز ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی ایسا عمل اس میں نہ پائے جائے جو خلاف شرع ہو یہ دراصل ایک علاج اور دوہ اور تدبیر کی شکل ہے اس میں کوئی ایسا کلمہ نہیں شامل ہونا چاہیے جس کے معنی غلط ہوں یا لا معلوم ہوں ویسے جھاڑنے کی گنجائش ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ قرآن کریم پڑھ کر کے کسی کو بخشا نہیں جا سکتا صرف دعا کی جا سکتی ہے تو یہ بیان صحیح ہے یا نہیں تو جواباً عرض ہے کہ حدیث شریفہ سے ثابت ہیں کہ صدقہ خیرات کا ثواب دوسرے کو پہنچائے جا سکتا ہے اسی طرح حج عمرے کا بھی پہنچائے جا سکتا ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضرات فقہہ نے فرمایا کہ دیگر عبادات بھی جو نفل کے قبیل سے ہوں جن کا کرنا خود عمل کرنے والے پر فرض یا واجب نہ ہو وہ اگر چاہے تو اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے اس کے اندر قرآن پاک بھی شامل ہے اور بعض ضعیف روایات سے اس کی تعاید بھی ہوتی ہیں لہٰذا اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھ کر ثواب پہنچائے تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ صرف دعا کی جائے گی اور ثواب نہیں پہنچائے جائے گا ان کی بات سے خود اس بات کی تعاید ہوتی ہے کہ ثواب پہنچ سکتا ہے اس طرح کہ جب آدمی دعا کرے گا کہ میں نے جو پارا پڑھا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فلان کو پہنچا دے تو یہ دعا قبول اگر ہو جائے گی تو ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی کوئی نیک عمل کریں چاہے وہ صدقہ خیرات ہو حج عمرہ ہو یا قرآن پاک ہو اس کی تلاوت ہو اور پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ الہ العالمین جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلا مردے کو یا فلا زندے کو پہنچے تو یہ دعا قبول ہونا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی تو ثواب پہنچ جائے گا جیسے ہی دعا قبول ہوگی ثواب پہنچ جائے گا خود احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ اولاد اگر دعا کرتی ہے والدین کے لئے تو اس کا نفع پہنچتا ہے تو جیسے دعا کرنے سے ان کی مغفرت اور ان کے لئے رفع درجات کے فیصلے ہوں گے اسی طرح اس دعا کرنے سے جو اس آدمی نے پڑھا ہے اس کا ثواب بھی پہنچ سکتا ہے شرعن اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اتنا تشدد اس میں نہیں ہونا چاہیے پوچھتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں یا سورہ یاسین شریف یا منزل یا سورہ واقعہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو میں اس طرح سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرما دے اور اس کا ثواب پورے عالم کے مومنین مومنات اور خاص طور پر میرے خاندان میں چھوٹے بچے بڑے بڑھے جوان مرد و عورت جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روح کو پہنچائے تو اس طرح سے میری دعا کرنا درست ہے یا نہیں تو جوابہ نارض ہے کہ اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے آپ جو دعا کرتے ہیں یہ صحیح ہے آپ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک دعا کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو اس کے پاس جا کر سات مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے اور وہ دعا یہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیق تو جوابا نارض ہے کہ یہ دعا بالکل صحیح ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے ابودعوش شریف میں بھی موجود ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ عظیم سے درخواست کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں اس طرح سے سات مرتبہ پڑھا جائے گا تو جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے جائے مزاج پرسی کرنے جائے وہ سات مرتبہ یہ دعا اس کے سامنے پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اس کے لئے زندگی مقدر ہوگی تو اللہ تعالیٰ شفا سے سرفراز فرمائیں گے ہمارے حضرت محیو سننا حضرت معانہ شاہ عبراب الحق صاحب نور اللہ مرقضہ کے ہاں اس دعا کا بڑا احتمام تھا تو یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اور عام طور پر بھی مزاج پرسی کرتے وقت اس پر عمل کرنا چاہیے سنت کی نیت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائیں دارین کی عافیت سے نوادیں شرور فتن سے بچائیں وصلا اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین